ای بی پی ایس نیوز ڈسٹ بین بھی لگوائے گئے ہیں اسی کے ساتھ گاؤں کو شانچمک بنانے کے لیے گاؤں میں شوچالیوں کا بھی نرمان کر آیا گیا ہے اور گرامیڑوں کو وطرت کیے گئے ہیں پردھان منتری آواز یوجنا کے انترگرد آنے والے آوازوں کا بھی پردھان نے گاؤں واسیوں کو وطرت کیا ہے جس سے گریبوں کو چھت نصیب ہو سکی ہے اگر بات شکشا کی کریں تو اس گاؤں میں پراتھمک و جونئر ہائی سکولوں میں لگ بگ دھائی سو بچے شکشا گرہن کرتے نظر آتے ہیں تو وہیں پانی کی آپورتی کے لیے گاؤں میں پیتالیس ہینڈ پمپ لگوائے گئے ہیں لیکن گاؤں واسیوں کو ابھی پندرہ اور ہینڈ پمپوں کی سرکار سے درکار ہے وہیں بجلی کے لیے لگ بگ ایک سو پچاس پول و چار بجلی کے ٹرانسفارمر بھی پردھان دوارہ لگوائے گئے ہیں گرام پردھان نے کیمرے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گرام پردھان علمپور چوہان میں سواستک کے اندر ایوام دو شمشان گرہ و دو بارات گھر کی آوشکتہ ہے ساتھ ہی انہوں نے ایک پشو چکستہ کے اندر ایک پنچائد گھر کی بھی سرکار سے مانگ کی ہے وہیں گرامیڑوں نے بتایا کہ گرام پردھان وکاس کارے بہتر طریقے سے کرا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ فرنڈ گرام پردھان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جس سے گاؤں کے وکاس کارے میں کچھ ارچنیں آ رہی ہیں انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ جل سے جل فرنڈ کی آپورتی کرائی جائے جس سے گاؤں کو وکاس کی پٹری پر دوبارہ سے دوڑایا جا سکے ہم نے گرام پردھان ربی چوہان بلاک دلاری تیسیل ٹھا گھر دارا دھلا مرادہ آسیم ہم نے اپنے پنچائد میں کافی بکاس کرایا ہے یہاں پر ہم نے جو کافی بیوادیت راستے تھے وہ کبجے میں تھے وہ نے کبجے سے ملکت کرا کر لوگوں کو سمتھ پت کیا ہے اور جو مکھے مکھے روڈ ہیں ہم نے بناوا دی گئی ہیں ہم نے بیدھائی ندی سے بھی بنوای ہیں اور سانسا ندی سے بھی ایک سو پچیس میٹر میں بنوای ہیں ابھی بھی ایک میرے گیاں بچہ دست میں تین گاؤں لگتے ہیں آرنپور اور اسدبلیپور اور داربور تو آرنپور میں ایوی سو میٹر روڈ لے کر آیا ہوں اور یہاں پر اسکول میں بیوستہ سٹھیک لگوا یہاں پر سبھی ٹیچر لوگ سائی سے سب پڑھائی پر دیتے ہیں اور میٹے جو میڈ ہے بھی ٹھیک سے بنوایا جاتا ہے اور یہاں پر جو راسن میرہ ہیں بھی سائی سے اپنے سمیں سے بتران پاتے ہیں اپنا راسن کارڈ بھی لگ سبھی کے ہیں دن کے نہیں ہے ان کو سپرائی بھی ہاتھی میں لیٹر ہز دی گئے ہیں اور یہاں پر پہلے لائٹ کو لے تھوڑی بیوستہ بیوستہ ٹھیک نہیں تھی تو یہاں پر بیچوڑا ہو پر لائٹ لگوا دی گئی ہیں بھی اب سمسیاں دھوڑ ہیں اور یہاں پر ایک سمسان ہمارے قوم میں سمسان نہیں ہے تو اس کو لے لائٹ پر سامسند میرا نام یوگیندر سنگھ یوگیندر سنگھ اور پردان جی نے بھوت اچھے کام کے ہیں جیسے کی سکرول نکلوائی ہیں جو بہت دنوں سے بند پڑی تھی انہوں نے پردان جی نے انہیں چک کبجہ مکت کرائی ہے اور جو راستے بہت سمجھ سے بند تھے تو کھلوہ کے لوگوں کو بہت سکن ملایا اور گاؤں میں روڈ بنوائی ہیں اور منلے گاہ والوں کو وہ بھی زیادے سے زیادے لوگوں کو روزگار ملایا ہے پارلمپر چوہن سے بار نمبر چار سے ہمارے پردان جی نے ہمارے گاؤں میں کافی بکاس کیا ہے جیسے لیٹ میں بنوائی ہے راسن کاٹ بنوائی ہے پاس روڈ بنوائی ہے سمسان گروہ میں بھی نیل بیدلی بیوکتہ ٹھیک کروائی ہے میں پردان جی کا بہت دنیا بات کرتا ہوں